بحری امور سے مطالق تیسے دو روزہ بین الاقوامی سمپوزیم کا انقاد قومی ادارہ بحری امور کے ذریعہ انتظام اسلام آباد میں جاری ہے سمپوزیم میں اظہار خیال کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ بحری معیشت میں پاکستان کے چار سو پچاس ارب ڈالر سزائید کے فوائد موجود ہیں رپورٹ کر رہے ہیں آسم رسوان بحریہ یونیورسلٹی اسلام آباد میں تیسرا دو روزہ بین الاقوامی بحری امور سمپوزیم قومی ادارہ بحری امور کے زیر احتمام منقد کیا جا رہا ہے سمپوزیم کا موضوع بحری اند خطے میں اقتصادی امور کے مواقع رکھا گیا ہے سمپوزیم کے آغاز پر ڈریکٹر جنرل قومی ادارہ بحری امور نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا قومی ادارہ بحری امور کے ایڈوائزی بورٹ کے چیئرمن ایڈمیرر ریٹائیڈ محمد عاصف سندیلہ بھی تقریب میں موجود تھے مہمان اقسوسی وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات احسن اقبال نے اپنے خطاب میں کہا کہ بحری اقتصادیات میں پاکستان کے لیے چار سو پچاس ارب ڈالر سے زائد کے فوائد موجود ہیں انہوں نے کہا کہ قسمی صدی اقتصادی نظریات سے منصوب ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ چار سال میں سی پیک کو انتہائی سوست روی کا شکار کیا گیا گوادر بندرگاہ کی گہرائی اور مرمت کا کام التوا کا شکار رہا جاена ہم چخاف mouvement جای روی Prophین جای رسول مہم جای پاس اگر ہیں ب شکار سوپïії did not have which others had that was political stability and continuity of policies. It is estimated that we can take almost hundred billion dollar plus advantage of the blue economy that is right on our one thousand kilometers of coastline. ڈالر پر سود کی شراب بڑھنے سے پاکستان جیسے ممالک کو معاشی خطرات کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ضرور سمت اور ترقی کے مواقع فرام کرنے سے ہی مسائل پر قبو پائے جا سکتا ہے. پاک بحریہ کے سب ایک سربراہان نے بھی سمپوزیم سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ بحری اور تظویراتی اتحاد نئی جہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وصلی ایشائی ریاستوں کے لیے پاکستان کے ساحل خصوصاً گوادر اقتصادی ترقی کے لیے قلیدی اہمیت رکھتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹیڈیز کے صدر اور سابق سفیر ندیم ریاض نے سمپوزیم میں ازاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ سی پیٹ سے اقتصادی ترقی ممکن ہوگی. بحری دفاع مضبوط ہوگا. دوستی مستاقم ہوگی. روزگار کی فراہمی ممکن ہو سکے گی اور تخفیف غربت بھی ممکن ہوگی. ڈگر مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کا وسیع بحری قوت کھڑی کرنے کا جاری سلسلہ بھی اجارہ داری جاریانہ آزائم اور توسیح پسندی کا آقاس ہے. سمپوزیم میں ماہر بینلقوامی امور ڈاکٹر ہمان وکائی نے بحریہ ہند میں مجموعی تظویراتی ماحول بڑی طاقتوں للاقے اشراکتداروں جبکہ ڈاکٹر فرحان حمید صدقی نے بہرہ ہند میں سلامتی کے لیے بہمین احسار کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی. آسیم نزوان پاکستان الوی نیوز اسلام آباد